ناظرین آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے پالک اور گوبی کا استعمال کریں آدھے سر کا درد ہونے پر پیاز کو باریک کاٹ کر پاؤں کی تلیوں پر ملیں پیاز دہی کے ساتھ کھانے سے ڈائریا نہیں ہوتا اگر کانٹا چپ جائے تو پیاز اور گڑ ملا کر اس جگہ پر ملیں کانٹا خود بہت نکل جائے گا گوشت جلدی گلانہ ہو تو خربوزے کے چھلکے کا پاؤڈر ڈالیں چاول کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو ورنہ پیٹ باہر آ جائے گا پیاز کا اچار جسم میں خون کی کمی دور کرتا ہے اور جسم کے ذریلے مادو کو خارج کرتا ہے اگر آپ کے چہرے پر جھوریاں ہیں تو چاولوں کو پیس کر اس میں لیمو کے چند کترے ڈال کر مکس کر لیں تین دن کے استعمال سے چہرہ جھوریوں سے ساف ہو جائے گا شہد کو سرکہ میں مکس کریں اور اس کی کلیاں کریں دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے ہونٹ نرموں ملائم اور خوبصورت رکھنا ہے تو پیٹرولیوم جیلی میں شہد ملا کر ہونٹو پر لگائیں ایک انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی چینی ڈال کر اچھی طرح بھینٹ لیں اپنے چہرے پر لگائیں جب سوک جائے تو پانی سے دھو لیں چہرہ صاف ہو جائے گا پیاز کا ارک چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں سانس کے مرض میں صبح نہار مو پیاز کا ارک پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے پیسی ہوئی کافی میں تھوڑا سا زیتون کا تیل مکس کر کے چہرے کا مساج کریں اس سے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائے تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لگانے سے چھالا نہیں پڑے گا مو کی بدبو دور کرنے کے لیے سانف یا علیچی چبائیں چہرے پر دانے نکل آئیں تو برف کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیڑ کر کچھ دیر کے لیے دانے پر رکھیں کچھ ہی دیر میں دانوں اچھا خاصہ کم ہو جائے گا پیاز کے ارک میں شاید ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے ناظرین اکرام قرآن پا کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے جو شخص صبح کے وقت تین بار اعوذ باللہ السامی العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے ستر فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے جس گھر میں تین راتیں سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا ناظرین اکرام مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں